سبجیوں سے ٹماٹر اور پیاز گائب ہونے شروع ہو گئے ہیں آسمان چھوٹے ان کے بھاب نے گرینیوں کے پسینے چھڑا دیا ہیں پیاز کے قیمتوں میں ایک دم آئے اچھال کے قارن لوگوں کا وزت بگڑ رہا ہے سولن کو لال سونے یعنی ٹماٹر کی بمپر پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے لیکن ان دنوں سولن میں ٹماٹر کی بھاب پچاس روپے پرتی کلو تک جا پہنچے ہیں وہیں دیش میں جہاں کچھ ماہ پہلے پیاز کوڑیوں کی بھاب وکراہ تھا جسے کسان خاصے ناراض تھے اور پیاز کو سڑک پر فینک کر سرکار کا ورود کرنے میں لگے تھے وہی آس پیاز لوگوں کے آنسو نکال رہا ہے لوگوں کی معنی تو دیش میں پیاز کی بمپر پیداوار ہوئی ہے لیکن دام آسمان چھو رہے ہیں اس میں جمع کھوری کی ملی بھکتی کی آسنگ کا بتائی جاری ہے سرکاری جمع کھوروں پر لگام لگانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے سورن میں سبجیوں کا جائزہ لینے پر مہلاو نے کہا کہ اچانک آئی اس تیجی کے چولتے بینا ٹاماٹر اور پیاز کے ہی سبجی بنانے پڑ رہی ہے جو ٹاماٹر کچھ ہفتے پہلے دس روپے کلو بھک رہا تھا آج پچاس روپے کلو تک پہنچ گیا ہے وہیں پیاز پندرہ سے بیس کلو کی در سے بھک رہا تھا جو آج چالیس روپے کو پار کرتا دکھائی دے رہا ہے سر ٹاماٹر اور پیاز میں تو مہنگائی کا دم توڑ کے رکھا ہوا ہے اتنے مشکل حالات پیدا کر رکھے ہیں کہ سبجی منڈی میں بھی ایبن اتنا مہنگا ہے کہ کیا بتائیں آپ کو کہ عام آدمی کے لینے کے حق میں ہی نہیں ہے ہم تو بینہ آلو پیاز کے سبجی بنا رہے ہیں بینہ ٹاماٹر کے سبجی بنا رہے ہیں ابھی بھی چکر کات کے آئے ہیں لیکن اتنا مہنگائی اور سڑا ہوا پیاز کا مہنگائی مل رہا ہے سبجی اتنی مہنگی ہو چکی ہے چاس روپے سے اوپر اتری ہے سبجی ہے جیسے ٹاماٹر پیاز گرہنیوں کے لیے بڑی مشکلیں ہو رہی ہیں نا مہنگائی بہت ہو گئی یہ گھر کی چیزیں سستی ہونی چاہیے جسے گھر گریشتی اچھی طرح سے مہنائے چلا سکتی ہے منڈی میں دیکھ لو کچھ بھی سستا نہیں ہے اور ماتر اچھا ساٹھ روے کلو ہے کیا کھائے گا کیا کھائے گا مادنی کچھ نہیں کھاسکتا کیا اچھا ساٹھ روے کلو ہے اور کہیں ایسے پھیک رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کوئی اچھی سرکار آئے اور اچھا سوریج ہو